بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے دیکھ سکتے ہیں ہفتے میں دو دن ہم آپ کے لئے ایک چھوٹا سا رانڈوپ لے کراتے ہیں نیوز کا جس میں ہم پاکستان انٹرناشنلی کینیڈا اور دوسری خبریں جو ہیں اس میں شامل کیا کرتے ہیں کچھ سپورٹس کی اور کچھ اس کے اولا انٹرنیمنٹ کی خبر ہو تو وہ بھی آپ کے لئے لے کراتے ہیں پاکستان کے والے سے بات شروع کریں گے بلوچستان کا مسئلہ بہت اہم ہے ایک اہم اجلاس ہوا ہے پاکستان کے وزیراعظم یوسف رزاگلانی کے زیر استدارت جس میں آرمی چیف نے بھی شرکت کی ہے ڈی جی آئی آسائی نے بھی اس کے علاوہ گورنر اور وزیراعظم بلوچستان بھی اس میں شریک ہوئے تھے یہ تیہ کیا گیا کہ چھے رکنی کمیٹی بنائی جائے اور اس کے بعد ناراض بلوچ ہے ان کو منایا جائے پہلے بھی کئی دفعہ ایسا ہو چکا ہے لگتا تو ایسے یہ بھی نشستن گفتن نشستن برخواستن والی بات ہے لیکن خدا کرے کچھ سسلہ ہو جائے جو اہم اس میں لوگ ہیں جس کے بارے سپریم کورٹ بھی کہہ چکی ہے کہ ایف سی جو ہے وہ کس نہ کس حوالے سے میں انوالو ہے اس کے ہیڈ یہاں نہیں آئے ہیں آئی بی کے ہیڈ اس کانفرنس میں شریک نہیں ہوئے اس کی کیا وجہ ہے فوج نے خود کہا ہے بلکہ آرمی چیف نے کہا ہے کہ معاملات کو جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہیے کیونکہ ہر مسئلے کا فوجی حل نہیں ہوتا ہے خدا کرے بلوچستان کی جو صورتحال ہے اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ بار کے ذریعے احتوام ایک قومی کانفرنس ہوئی تھی جس میں بھی تمام لوگ وہ نے یہ کہا تھا جتنے بھی سیاستدان ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ٹرائل کیا جائے کورٹس کے ذریعے اور جو ایجنسیز ہیں وہ جو ہے ماتہت ہو جائیں حکومت کے صبح حکومت کے لیکن ایسا بظاہر تو مم کے نظر نہیں آتا ہے اور ابھی بھی جو ہیں وہ لوگوں کی علاشیں جو ہیں وہ مل رہی ہیں خدا کرے بلوچستان کی معاملے پھر حکومت واضح حکمت عملی اور پھر اس پہ امپلیمیٹیشن بھی کرے تب ہی صورتحال بہتر ہو سکتی ہے دی جی آئی آس آئی اور جو پہلا ان کا دورہ تھا ناملی ہی ہوتا ہے کہ جب نئے دی جی آئی آس آئی بنتے ہیں امریکہ جاتے ہیں پاکستان کیونکہ نیرو کے حوالے سے ایک اہم اتحادی ملک ہے لیکن ان کا دورہ جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا ہے اور اس کی وجہ آئی ایس پی آر کی جو ایک پریس ریلیس تھی اس کے مطابق یہ گئی ہے کہ وہ مسروف ہیں مسروفیات کی وجہ سے وہ نہیں جا سکیں لیکن آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان اور امریکہ کی تعلقات میں خاصہ تناؤ ہے وہ بڑ تاہی جا رہا ہے ادھر آج امریکی صفیر کیمران منٹر نے وزیر خارچہ ہی نربانی خر سے بھی ملاقات کی ہے معاملات کو سلجانے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان نے جو نیٹو کی سپلائی ہے اس کو چھے ماہ سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے اس کو بند کیا ہوا ہے پاکستان کا مطالبہ سرچارج کے حوالے سے امریکہ کہتا ہے کہ اتنے پیسے ہم نہیں دے سکیں گے ایک اور جو آج کل بات ہو رہی ہے کہ اگر جو سڑکیں ہیں جو بہت زیادہ ٹوٹ پوٹ کا ش جا سکتا ہے فائیو ہنڈڈ ڈالر کے قریب بات ہو رہی ہے لیکن اور بھی بہت سے مسائل ہیں صرف یہ مسئلہ نہیں ہے عزت نفس بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے پاکستان ابھی تک اس مطالبہ پر قائم ہے کہ امریکہ سلالہ چیک پوست کے حوالے سے معافی مانگے اور آج ایک اخبار میں لکھا تھا کہ پاکستان جو ہے امریکہ سے معافی مانگے کیا اس پہ ہم بیس کریں لیکن بارحال یہ صورتحال ابھی بظاہر تو سلشتی نظر نہیں آتی ہے لیکن ان دی اینڈ ہو ہوگا یہی کہ کہیں نہ کہیں مسائل جو ہیں وہ حل ہوں گے اور پاکستان کے مسائل اپنے ہیں فائننشلی بہت سے مسائل ہیں تو کہنے ہیں کہیں ہمیں امید ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں صورتحال بہتر ہوگی بجٹ کی آمد آمد ہے اور بجٹ سے پہلے جو ریپورٹس آئی ہیں آج جو مالی خسارہ ہے نظرستانی شدہ جو حدف تھا اس سے بھی بڑھ گیا ہے اور جیڈی بی کے فور پنٹ سیون سے بڑھ کے سیکس پرشنٹ تک ہو گیا ہے تو پاکستان کے جو فائننشل کہہ ل دوسرے لوگ اس کو یہ حوالے سے خاصی جو ہے میند کی ضرورت ہے کیونکہ اس سے پہلے گورنسٹریٹ بینک کہہ چکے ہیں کہ نوٹ چھاپ چھاپ کہ ہم زیادہ عرصہ تک جو ہے وہ گزارہ نہیں کر سکتے ہیں اور جو آپ کے فورن ایک سینج ہوتے ہیں وہ ایک امپورٹنٹ اور ادا کرتے ہیں اس میں کہیں زیادہ کمی واقع ہوگی تو پھر پاکستان کے لیے مشکلات پیش آ سکتی ہیں اب دیکھیں اب بجٹ اس میں کیا کچھ لے کراتا ہے لوگوں کے لیے کیا یہ ہر سال کی طرح الفاظ کا گھرک گ گھنتا ہوگا کہ اس میں واقعی کوئی چیز ہوگی کیونکہ الیکشن کا سال بھی ہے حکومت میں الیکشن میں بھی جانا ہے تو ممکن ہے ایسا بجٹ پیش کیا جائے وہ بہت ہی خوشنوانہ ذر آئے لیکن اس پہ جب عمل درامت کی بات آئے گی تو وہ ممکن ہے ایسا نہ ہو سکے اور ہمیشہ سے سالہ سال سے ایسا ہی ہوتا ہے دیکھنے میں تو چیزیں بہت اچھی نظر آتی ہیں لیکن اس کے بعد مہنگائی بھی بڑھتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ زمنی بجٹ بھی سال میں کئی مرتبہ آ جاتے ہیں پاکستان کے صدر آصف زرداری جو ہیں وہ کراچی میں ہیں مختصر طور پر اسلامباد بھی آئے تھے پھر واپس کراچی چلے گئے ہیں کراچی میں امن امان کی صورت حوال سے وہ مختلف میٹنگز میں جو شامل رہے ہیں لیکن ان کی اماں موجود کی کہ باوجود قتل و غارت کا سلسلہ جاری ہے اور روزانہ آپ خبروں میں دیکھتے ہوں گے بہت سے لوگ ایسے ہیں بے گناہ لوگ جو ہیں وہ مارے جا رہے ہیں اس سے پہلے جو محبت سندریلی تھی اس کے بعد ایک بس کا واقعہ پھر ایک ڈاکٹر کو اغوا کیا گیا تھا ان کی بھی کل ہلاکت ہوئی ہے اس کے علاوہ بھی بوری بندلاش ہیں اور بہت سارے چیزیں قراچی میں ایسا سسلہ بہت عرصے سے ہوتا آ رہا ہے اور ایک دوسرے کو مختلف لوگ بلیم کر رہے ہیں لیکن صدر نے جو بات کی ہے کہ سیاسی جو لوگوں کی وابستگی ہیں اس سے بالاتر ہو کر جو ہے ہم ایکشن کریں گے خدا کریں یہ ہمیشہ ہم دعائی کرتے ہیں اگر ایسا ہو گیا تو پھر صورتحال بہتر ہو سکتی ہے وہ درحم رحمان ملک صاحب لندن گئے تھے ایمکیم کے قائد الطاف حسین صاحب سے انہوں نے ملاقات کی ہے ان کی جمہورت کے والے خدمات کو بھی سراہا ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی میڈیا سے بات بات میں کرتے ہوئے کہ کراچی بہت بڑا شہر ہے جرائم تو وہاں پہ ہوں گے رحمان ملک صاحب بات کو ایسی ایسی باتیں کر دیتے ہیں تو پھر آپ کے حکومت کیا کر رہی ہے جرائم تو ہوں گے تو اس کا صدباب تو کسی طریقے سے ہونا چاہیے لیکن باشا آدمی ہیں آج ایک اور ان کا بیان تھا کہ آمن و مان خراب کرنے والے سن لے کہ انتخابات تو وقت پر ہی ہوں گے چاہے ملک کا بیڑا غرق ہو جائے انتخابات وقت پر ہی ہوں گے لیکن ابھی بجٹ کے بعد شاید ایسی صورتحال بنے کہ ایک ناشنل گورمنٹ بنا دی جائے چار پانچ شے ماں کے لیے گران گورمنٹ بنا دی جائے اس کے بعد الیکشن کمیشنر جو ہیں ان کا مسئلہ ہے ابھی تک کہ سب لوگ اس پر متفق ہو جائیں ایک دفعہ اگر واقعی منصفانہ انتخابات ہو گے تو وہ لوگ جن کو عوام چاہتے ہیں وہ گورمنٹ میں آئے تو یقیناً چینجز ضرور آئیں گی اور اس وقت پاکستان کو تبدیلی کی ضرورت بھی ہے حج کرپشن کیس میں حامیس صحید قادمی صاحب سابق وفا کی وزیر ہیں اور ان کے سمیت تین ملزمان پر فرد جرم آئیت کر دی گئی ہے ملزمان نے صحید جرم سے انکار کیے گئے ہیں دفاع کا اعلان کرنے کا کہا ہے اور حامیس صحید قادمی صاحب کہتے ہیں کہ انہیں ریلیف نہیں مل رہا ہے گواہان کو بھی طلب کیا گیا ہے اب اس میں بہت بہت سی باتیں ہیں کہا جا رہا ہے کہ قصور کسی کا تھا اور سزا کسی کو مل رہی ہے لیکن بہرحال عدالت اپنے چیزوں کو تو دیکھتی ہے اور ہمیں صحید قادمی صاحب فی الحال تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے اوپر فرد جرم آئیت ہوگی یہ مقدمہ آگے چلے گا اور اور بہت سے نام اس میں آنے تھے لیکن نہ جانے کیوں مختلف وجوہات کی بنا پر دو چار لوگوں تک یہ چیزیں مرکوز ہو گئی ہیں بہت سے بڑے نام جہیں اس کیس میں تھے وہ شاید اس وقت کس نہ کس طریقے سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو گئے ہیں دوہری شہریت کا قانون اور اس حوالے سے فرانہ اس وحانی کی رکن پوطل کی گئی بہت اس پر بحث ہو رہی ہے وزیراعظم کہتے ہیں کہ کوئی آئین میں ایسی بات نہیں ہے رحمان ملک صاحب نے کہا کہ میری دوہری شہریت نہیں ہے میں نے تو واپس کر دی ہے لیکن جو کاغذات آج انہوں نے جمع کروایا تھے کورٹ میں انہوں نے اس سے کورٹ نے مسترد کیا ہے کہ تو حاصل لکھے ہوئے کاغذات ہیں لیکن کہا جا رہا ہے کہ 2008 اور 2009 2009 میں رحمان ملک صاحب کے بقول وہ اپنی شہریت جو ہے برطانی کی وہ ختم کر چکے ہیں لیکن صرف رحمان ملک یا فرانہ اس وحانی تک بات نہیں جاتی بہت سے لوگ ہیں جن کے بعد دوہری شہریت ہیں لیکن اس کے حوالے سے سپریم کورٹ کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ کو بھی کوئی نہ کوئی قانون سازی کرنی ہوگی کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس دوہری شہریت ہے اگر آپ ووٹ ڈالنے کا حق دیتے ہیں تو پھر انہیں الیکشن میں بھی لڑنے کا حق دینا چاہی لیکن ضرور آپ اس کا کوئی فریم ورک بنا لیں کہ کون لوگ الیجیبل ہیں کون نہیں ہیں یہ بہت امپورڈنٹ ہے وہ لوگ جو واقعی وہاں جا کے اور پیسے لے کے یہاں آ جاتے ہیں ان کے لئے تو ضرور پابندی ہونے چاہیے لیکن بہت سے لوگ ہیں بلکہ اکثر لوگ ہیں محبے وطن بھی ہیں وہ اگر الیکشن لڑنا چاہیں تو ہمارے خیال میں ان کو اجازت ہونے ہی چاہیے ڈاکٹر شکیل آفریدی جو ہیں ان کو کہاں جا رہا ہے کہ پہلے اٹک جیل میں انتقل کرنے کی باتیں ہونے اب خبر پختونکہ کی گورنمنٹ کہتی ہے کہ وفاقی حکومت جیہاں انہیں اپنی تحویل میں لے لیں کیونکہ بہت سے مسائل ہو سکتے ہیں امریکہ کے اس حوالے سے خاصہ پریشر ہے اور اب دیکھیں یا ان کو پنجاب کی اس جیل میں انتقل کرے جاتا ہے یا حکومت اس پر کیا فیصلے کرتی ہیں بعض اوقات یہ چیزیں خبروں تک تو رہتی ہیں لیکن ان معاملات کو م باتیں بہت زیادہ پریس میں آ جاتی ہیں تو مسائل اور زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں نون لیگ اور تحریک انصاف نے پیٹیشن جو ہے جمع کرائی ہے سپیکر کے رولنگ کو چیلنج کیا ہے اس پہ بہت سی باتیں ہو رہی ہیں کورٹ اس کے اوپر کیا کرتی ہے اس کے باوجود اگر اس کے خلاف بھی کر دی جائے تو پھر وزیراعظم تو اپنے جگہ پہ قائم ہے اور ان کی پوری پارٹی بھی قائم ہے تو اس سیاسی چیزیں جو ہیں وہ عدالت تک جاتی ہیں اور ہر لوگ جو ہیں وہ یہ بھی کم اعمال ہے کہ سیاسی پارٹیاں بھی سارا بوجھ ہیں وہ کورٹ پر ڈال دیتی ہیں آپ عدالت کے ساتھ ساتھ خود بھی کچھ اسمبلی کے حوالے سے کرنے کی کوشش کریں لیکن میں خلال میں سب سے زیادہ جو انڈر پریشر ادارہ اس وقت ہے وہ پاکستان میں عدالت ہے سپریم کورٹ ہے وہ کہاں کہاں لڑے لیکن اپنے تین کوشش تو کر رہی ہے اور ان کے اطراف میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آپ پتا ہے کہ لندن میں انٹرنیشنل جیوریسٹ کانفرنس میں ان کو ایوارڈ سے ب نوازہ گیا تھا اور یقینا ان کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے ڈالر کی بات کریں سوڈ روپے کی بات کرتے تھے نائنٹی فور روپیز کا ڈالر ہو گیا ہے اوپن مارکٹ میں وہ اوپر جاتا ہے مزید کتنا اوپر جائے گا لیکن پاکستان کی برامدات کے لیے امپورٹ کے حوالے سے ایکسپورٹ کے حوالے سے مسائل تو رہتے ہیں اور جتنا روپیہ جو ہے وہ ڈی گریٹ یا ڈی ویلیو ہوتا جائے گا پاکستان میں معیشت کے مسائل جائے ہیں اتنے ہی بڑھتے جائیں گے کچھ سیاسی فضا بھی ایسی بنتی ہے سٹاک مارکٹ ٹاک ایل میں ہی ہے چیزوں پہ چلتی ہے اندیشوں پہ چلتی ہے اور کبھی کچھ کبھی کچھ اور اس قسم کے حالات جیسے آج کل ہیں اس میں روپے کا مستقم ہونا فی الحال جو ہے وہ مشکل سا نظر آ رہا ہے اور جناب ایشیا کی تین سو بہتین یونیورسٹیوں میں جو ٹاپ فائیو یونیورسٹیز ہیں اس میں نہ پاکستان کی یونیورسٹی کو شامل ہے نہ بھارت کی یونیورسٹی نہ ہی بنگلہ دیس کی کوئی یونیورسٹی ہے پاکستان کی ٹوٹل چھے اس میں یونیورسٹیز کے نام ہیں ہانگ کانگ سنگاپور جنوبی کوریا کی جو سویل کے ایک یونیورسٹی ہے وہ ٹاپ میں آئی ہیں اور جو یونیورسٹی آف کیمبریج ہے برطانیہ وہ دنیا میں اسے بہترین یونیورسٹی قرار دیے گیا ہے مختلف ریٹنگز ہوتی ہیں لیکن بہتر کیونکہ پاکستان میں یونیورسٹیز ہی کم ہیں میخل ہننڈ سم یونیورس جیتا دوسرا نیوزلینڈ سے ہارا تیسرا جنوبی کوریا سے ہارا اور آج چوتھا میچ اپنا ملیشیا سے بھی ہار گیا فانل کی دور سے تو پاکستان اب بظاہر باہر نظر آتا ہے یونیور ٹیم تھی کچھ سینئرز کھلاڑیوں پر پابندی لگائی گئی تھی اور جو حاکی کے سٹارز ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو تھوڑا سا سبر کرنا چاہیے ان پر محنت کرنی چاہیے اور اگر پھر آپ ایک دفعہ پریشان ہو کہ سینئرز کو بلالیں گے تو پھر حا پاکستان کی ٹی ٹونٹی میں حالکہ چیمپئن رہے لیکن اس کی رینکنگ بڑی کم ہے کیونکہ لاسٹیئرز میچ پاکستان نے کم کھلے تھے پانچویں پوزیشن ہے پاکستان ٹو نیلز اگر سیر لنکا کو ہراتا تو پھر اس کی رینکنگ میں فورت پوزیشن آ سکتی ہے ادھر انگلینڈ نے ویسنڈیز کو دوسرے ٹیسٹ میں بھی نو ویکٹ سے ارا دیا ہے سیریز تین ٹیسٹ میچ سیریز ہے ٹو نیلز ہے وہ اب واضح برتری انہیں حاصل ہو گئی ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان کہا جا رہا ہے کہ اس سال کے انڈ تک ایک مختصر سے سیریز ہو سکتی ہے زکا شرف صاحب انڈیا گئے تھے آئی پیل کا فائنل دیکھنے کے لیے کلکتہ نائی ڈائٹرز نے پہلی مرتبہ فائنل جہاں وہ جیت لیا ہے چنائی سپرکنگ کو شکرستی ہے شارو خان کی ٹیم جیتی ہے بڑا جشن اس حوالے سے کلکتہ میں منایا گیا اور ان کی جو بات ہوئی ہے بھارت حکام سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ شاید دسمبر کے قریب یا اس سے پہلے ایک چھوٹی سیریز ہو جائے جس میں دو ٹی ٹوانٹی یا ایک ونڈے یا دو ونڈے دو ٹی ٹوانٹی ہوں اور پاکستان کے سرط کے قریب جو شہر ہیں ان میں شاید یہ منصوبہ بنایا گیا ہے کہ وہاں پہ یہ میچ کھلے جائیں تاکہ پاکستان سے لوگ جو ہیں وہ بھی خاصے وہاں سے جا سکیں کرینا کپور اور سیف علی خان کافی عرصے سے باتیں ہو رہی ہیں ہر دفعہ ہم سنتے ہیں آج اس سال شادی ہوگی اب کہا جا رہا ہے کہ اس سال ان کی شادی ہو جائے گی چلی یہ خبر ہے ہم خبر کے حد تک تو اس پہ ضرور یقین کر لیتے ہیں اور ہاؤس آف کامنز میں آج سی پی ریلز پہ آپ پتہ کہ سٹرائک کے مسائل ہیں اور اس سے پہلے بھی ایک قانون سازی ہوئی تھی اب بھی بیک ٹو ورک جو ہے اس قانون کو پاس کر دیا گیا ہے ہاؤس آف کامنز میں اور اس طرح سے اس کی سٹرائک کے ختم ہونے کا بھی امکان ہے ٹیکسس میں کامیابی کے بعد میٹ رومنی نے ریپبلیکن کی طرف سے پریزیڈنشل جو نومنیشن تھی وہ جیت لی ہے اور اب بظاہر ایسا ہی ہے کہ براک اوباما کا مقابلہ اب جو ہے میٹ رومنی سے پریزیڈنشل الیکشن میں ہوگا امریکہ میں بھی یہ الیکشن کا سال ہے بریٹش کولمبیا میں بھی فیوری کے دوسرے مندے اگلے سال سے فیوری کے سیکنڈ مندے کو جو ہے فیملی ڈے کی طور پر منایا جائے گا سرکاری چھٹی ہوگی اس سے پہلے انٹریو، البرٹا اور سسکیچون میں فیملی ڈے منایا جاتا ہے انٹریو میں تو تین سال ہو چکے ہیں ایک اور چھٹی جو ہے اس کا اضافہ ہو جاتا ہے آپ غور کریں کہ یہاں کتنی چھٹیاں ہوتی ہیں سرکاری بہت کم ہوتی ہیں پاکستان میں ہم دیکھتے تھے کہ ہر مہینے دو تین چھٹیاں ہو جاتی تھی لیکن یہاں ٹھیک ہے لانگ ویکنڈز تو آتے ہیں لیکن سرکاری چھٹیوں کی تعداد خاصی کام ہے سٹیٹ کینیڈا نے ایک رپورٹ دی ہے کہ اس وقت جو اب دیکھیں تو پینسٹ سال سے زائد عمر کے جو لوگ ہیں اب تک سب سے زیادہ ریکارڈ ان کی ہوگی اس وقت اگر پچھلے موازنہ کریں تو اب سکسٹی فائی ویر سے عباب ریٹارمنٹ کے ایس سے عباب کے لوگ جائیں وہ کینیڈا میں بڑھتے جا رہی ہیں مسائل تو ہیں لیکن یہ بھی ہے living expenses وہ بھی بڑھ رہی ہے تو اس حوالے سے لیکن ساتھ ساتھ مسائل اور بھی ہوتے ہیں ان کے take care کے welfare کے مسائل جو اس طرح سے بڑھتے جاتے ہیں do not call کے ایک لس تھی کچھ لے پچھ سالوں میں آئی تھی اور اس کے بعد جو ہے اس میں آپ کو جو ہے یہ marketing والے جو ہے وہ تنگ نہیں کرتے ہیں کہا جا رہا ہے کہ 11 million phone اور fax number جو ہیں اس پر register ہو جو گئے ہیں لیکن کیا کیجئے پہلے سالوں میں تو بہت مسائل ٹھیک تھے لیکن ابھی جو ہیں پھر آپ کو بہت سی marketing کی calls ملیں گی لیکن ایک فرق ضرور ہے اب جو marketing کی calls ہیں وہ call center سے آتی ہیں جو back home میں ہوتے ہیں انڈیا پاکستان سے بہت سی callیں جو ہیں اس حوالے سے آ رہی ہیں اب اس کو کس طرح سے رکا جا سکتا ہے یہ سوچنے والی بات ہے کیونکہ timing کا کچھ idea نہیں ہوتا اور کبھی کسی وقت فون آ رہے ہیں آپ اٹھائیں تو پھر وہی duck cleaning یا اور بہت سے مسائل لیکن بہرحال اس پہ بھی اگر توجہ دے تو پھر ممکن ہے کہ صورتحال بہتر ہو سکے تو چلی جناب یہی ہماری آج کی نیوز تھیں کوشش کرتے ہیں کہ ہم کافی چیزیں جو ہو سکیں چھوٹے سے وقت میں جو ہیں آپ کے لیے لے کر آئیں اور پروگرام کو اختلام کی طرف لیے چلیں گے دعا میں رکھے گئے یاد حوصلہ نہیں ہارنا بلحوصلہ بھی گھوارنے کے چیز ہے and always follow your heart کیونکہ سب اچھے کی آواز 857 چینل ہی روجرز کا اس پہ ٹی ون کرنے را پروگرام آپ ضرور دیکھا کیجئے عرشت بھٹی کو دیجئے اجازت بشت زندگی ہماری آپ کے ملاقات اب ہوگی سیڑے کو اللہ حافظ اور سفر دیں مولا